اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایک مسلمان پر حقیقہ فرض ہے کیا؟ یہ ہمارے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ حقیقہ فرض ہے یا نہیں تو دیکھئے حقیقہ کے بارے میں کچھ لوگ کرتے ہیں واجب ہے اور کچھ لوگ کرتے ہیں مصطابع ہے لیکن اس لئے میں جو حدیث ہے وہ آپ دیکھیں یہ سنن مسئل وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی سلسوں فرماتے ہیں سمورہ بن جلیم رضا و بیس کرائی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلو غلام رہین بیعقیقتہ توز بہوانہ یوم سابعہ ویخلق رأسہ ویس اللہ کہ ہر بچہ یہ گرگی ہوتا ہے اپنے حقیقے کے حوض یعنی اپنے حقیقے کے تعلق سے یہ گرگی ہوتا ہے اور ساتھوے دن زبا کیا جائے گا اس کے طرف سے یعنی حقیقہ کیا جائے گا اس کا حلق کیا جائے گا اس کے سر کا یعنی بال لتارے جائیں گے اور اس کا امام رکھا جائے گا تو اس میں جو رہین کا لفظ کہا گیا ہے کہ گریوی ہوتا ہے تو اس سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے یعنی اگر ایک آدمی صاحبِ استطاعت ہے اس کے پاس حیثیت ہے حقیقہ کرنے کی تو حقیقہ اس کو کرنا چاہیے اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور سات دن گزر چکے ہیں سات دن تک وہ زندہ ہے کیونکہ حدیث میں کیا ہے بچے کے سات دن کا آگیا ہے تو بچہ کا جب سات دن آئے گا تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کی طرف سے حقیقہ کیا جائے تو روایت کے جو اجزاری الفاظ بتاتے ہیں وہ اسی موقف کی تائید میں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حقیقہ یہ واجب ہے ضروری ہے اس لئے ہم اسی کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی کے اندر استطاعت ہے استطاعت نہیں ہے پیسے نہیں اس کے پاس تو اس کے سامنے ایک عذر ہے لیکن اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو اس کو حقیقہ کرنا چاہیے تو اس کو ایسے حل کے میں نہیں لینا چاہیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ بچہ گروی ہوتا ہے اس لئے اس کو کرنا چاہیے امیدے کی بات آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں